ویلکم فرینڈ آج ہم جانیں گے ہائوسین بیوٹائل بیرومائی ٹیبلٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانیں گے اس ٹیبلٹ کے برائنڈ نیم کے بارے میں اور یہ کس کس فورم میں امیلیبل ہے اور اس ٹیبلٹ کے استعمال کے بارے میں اور اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اور اس ٹیبلٹ کے استعمال کیسے کریں اور سب سے لاش میں جانیں گے اس ٹیبلٹ کی ڈوجیز کے بارے میں تو چلیے اب ہم جانیں گے یہ کس کس فور میں آبیلیبل ہے تو یہ انجکشن فور میں آبیلیبل ہے کرب فور میں آبیلیبل ہے تیبلیٹ فور میں آبیلیبل ہے اور اب ہم جانیں گے اس ٹیبرٹ کے استعمال کے بارے میں تو اس ٹیبرٹ کے استعمال کیا جاتا ہے ای ٹیول ووول سنڈروم مطلق کی ای ٹیول ووول سنڈروم ایک عام بیماری ہے اور اسے آئی بی ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ بیماری ہماری بڑی آدھ کو پربابت کرتی ہے اور اس کے کچھ کومن کارن ہے تو جیسے کی ریٹ میں درد ہونا جیس بننا دست ہونا اور کب جھونے کے کارن بھی ای ٹیول ووول سنڈروم ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ٹیبرٹ ڈونکٹر دورپ اسکرائب کی جاتی ہے اور اس ٹیبرٹ کا استعمال ماس پیسیو میں یا موترا سے مہدرد ہونے پر بھی کیا جاتا ہے اور اب ہم جانیں گے اس ٹیبرٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو جیسے کی دھنلا دکھائی دینا ہارڈ ویڈ تیز ہونا موہ میں سوکھا پر رہنا پتلی کا پھیلنا مطلب کی جو ہماری آنکھیں ہوتی ہیں اس کی پتلی پھیل جاتی ہے چکر آنا پیٹ میں درد ہونا آدھی اور اب ہم جانیں گے اس ٹیبرٹ کا استعمال کیسے کریں تو اس ٹیبرٹ کو اپنے ڈونکٹر کا انصال لیں اور اس ٹیبرٹ کو ثابت انگلہ جاتا ہے اور اس ٹیبرٹ کو بھوجن سے پہلے یا بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اس ٹیبرٹ کو ایک نشی سمیہ پر لیں اور اب ہم جانیں گے اس ٹیبرٹ کی ڈوجس کے بارے میں تو اس ٹیبرٹ کو ایڈلٹ کے لیے اورل دس میلی گرام سے بیس میلی گرام دن میں دو سے تین بار لیا جاتا ہے دوائیوں کے بارے میں سمپور جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیکن کو دمائیں